نوشکار دوستو پنجاب کے مشہور شنگر صدو موسیوالے کی حتہ کے بعد ایک دوسرے پوپلر شنگر منکرت اولک کی جان کو بھی خطرہ پیدا ہو گیا ہے دراصل چار گینگ ایک ساتھ مل گئے ہیں جس میں بمبیا گینگ ہے نیرز بوانا گینگ ہے کوشل چودری گینگ ہے اور ٹلو تاجپوری ہے اب یہ لوگ لورنس کے ساتھ ساتھ اولک کے پیچھے پڑ گئے ہیں دراصل گینڈر گینگ اور بمبیا گینگ پہلے سے یہ آروپ لگا چکے ہیں کہ اس حتی اکان میں اولک کا ہاتھ ہے گینڈر گینگ کا کہنا ہے کہ اولک ہی وہ ویکتی ہے جو پیسے والے سنگر سے پیسے کلیکٹ کرتا ہے اور ان سنگر کی جانکاری جو ہے وہ لورنس کے پاس پہنچاتا ہے گولڈی براد کے پاس پہنچاتا ہے یہ آروپ لگتے رہے ہیں حالکہ منکیرت نے اس پر سپائی بھی دی ہے اس کا کہنا ہے کہ میں کسی گینگ سے نہیں جڑا ہوں میں آج جہاں پر ہوں اپنی محنت سے ہوں ساتھ ہی منکیرت اولک نے صدو موسا والے کے مرڈر پر بھی افسوس جاہر کیا ان کا کہنا تھا کہ صدو موسا والا انڈسٹری کا مان تھا اور اس طرح جوان بیٹے کا ماں باپ سے جدہ ہونا بہت دگدائی ہوتا ہے ان کا کہنا تھا کہ نہ میرا مینیجر اس سے جڑا ہوا ہے دراصل ایک خبر آئی تھی کہ منکیرت کا مینیجر سچین اس کے پیچھے ہے تو اس پر بھی انہوں نے سپائی دی ان کا کہنا تھا کہ میرا کوئی مینیجر اس گھٹنا کرم سے نہیں جڑا نہ میں کسی گینگ سے جڑا ہوں اور میں یہاں پر جو ہوں اپنی محنت کے بل پر ہوں ساتھ ہی انہوں نے پنجاب پولیس سے سرکسہ بھی مانگی تھی ساتھ یہ بھی کہا تھا ان کو ڈر نہیں لگ رہا نہ ہو کسی سے ڈرتے ہیں لیکن جو ہمارے ستھ بتا رہے ہیں کہ پنجاب پولیس نے ان کی سرکسہ کا پھر سے انالیسس کیا ہے اور سرکسہ بڑھا دی ہے چاکچوپند کر دیا ہے حالانکہ پنجاب پولیس کی طرف سے اس کے بارے میں ساری چیزیں گبت رکھی گئی ہے اس پر کوئی اپ ڈیٹ نہیں دیا ہے لیکن ہمارے ستھ بتا رہے کے سرکسہ بڑھا دی گئی ہے اور یہاں تک بھی جو ستھ بتا رہے کے منکیرت نے بھی اپنی نیجی سرکسہ بھی بڑھائی ہے اور وہ تمام چیزوں کو لے کر احتیاط بھرت رہے ہیں آنے جانے سے لے کر گھر کی سرکسہ اور کام کی پلیس کو لے کر وہ تمام چیزیں اپنے آپ کو سرکسیت رکھے ہوئے ہیں دراصل نیرج بوانہ نے کہا تھا کہ اگلے دو دنوں میں ہم اس حد تکارن کا بدلہ لیں گے اور اس کے بعد کوسر چوڑن نے جس طرح سے فوٹو کروز کیا لورنس ویسنوئی کا اور منکیرت کا تو یہ اپنے آپ میں اگلے کچھ دن انڈسٹی کے لیے پنجاب انڈسٹی کے لیے بہتی چنوٹی پون ہونے والے ہیں اور یہ منکیرت اولک کو لے کر جس طرح سے گنگشٹر ایک جھوٹ ہو رہے ہیں اور جس طرح سے بھرم انکلوئے کل بڑھن گئے تو وہ واسطہ میں منکیرت کے لیے بھی بہتی تناؤپون سمیہ ہیں ایسی سمیہ میں جب ایک اتنا بڑا انڈسٹی کا گائک چلا گیا سدھو موسے والا ایسے میں دوسرے گائک کے اس طرح سے نسانے پر آنا اپنے آپ میں کافی گلت ہے اور اس کو لے کر تمام لوگوں کو احتیاط برتنا چاہیے ہم تو یہی کہیں گے اور اس پورے معاملے میں جو آروپی ہے اس پر کر روائی ہونی چاہیے نوشکار آپ اس اپیسوڈ پر کیا سوچتے ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور پتائیں